اور اب آپ جڑ چکے ہیں ہماری خاص مہم شیئر بازار سب کا عادقار جیہاں بدلتے وقت کے ساتھ جو ہمارے نویش اور بچت کے طور طریقے ہیں وہ بھی اپگریڈ ہو رہے ہیں جیہاں جس طرح سے ہماری زندگی اپگریڈ ہوتی ہے جس طرح سے ہم گیجٹس میں اپگریڈ ہوتے ہیں جس طرح سے ہماری سوچ ایک نئے اس طرح پر جاتی ہے اسی طرح سے انویسمنٹ اور سیونگ کو لے کر بھی ہمیں ایک طرح سے نئی سوچ کی اور آگے بڑھنا ہوتا ہے اور ہمارا مقصد ہے اس سے خاص مہم کے ذریعے کہ چھوٹے چھوٹے شہروں کے ان جاگروک نویشکوں کو اپنے ساتھ جوڑنا اور ان کی تمام شنکاؤں کا سمادھان کرنا جو بدلتے وقت کے ساتھ خود کو بچت کی دنیا میں بہتر بنانا چاہتے ہیں اس بچت کا نویش ہم کہاں کریں یہ ہم شو میں آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے کریں یہ بھی آپ جانیں گے اور ہمارے مند میں جو بھی شنکائیں ہیں وہ سب ہی سوالوں کا جواب آپ کو ای ٹی ناؤ سو دیش کا یہ سپیشل شو دے گا شیئر بازار سب کا عدکار یہ صرف ایک شو نہیں بلکہ آپ کو شیئر بازار سے جوڑنے کی ہماری ایک مہم ہے ہمارا ایک مشن ہے اس میں ہم آسان بھاشاں میں وہ تمام جانکاریاں دیں گے جو شیئر بازار میں بہتر ریٹن کی آپ کی راہ کو آسان بنائے گا اور ہندوستان کی تیزی سے ہو رہی ترقی میں آپ کو بھی حصے دار بنائے گا تو چلیئے اس چرچہ میں اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لئے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان لگاتار بنے ہوئے ہیں آدیتی اروڑا صاحب اور سورب جین ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پہلے کالر کو جھوڑتے ہیں پرموت جی ہمارے ساتھ اس وقت جھوڑے ہیں پرموت جی نمسکار سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد پوچھئے کیا جاننا چاہتے ہیں جی جی بہت اچھے پوچھئے کیا جاننا چاہتے ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو بہتر رائے دی جائے گی آدیتی آپ کے پاس آنا چاہوں گا پرموت جی نے بہت کہتے ہیں نا کی ایک سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھے ہیں وہ کہیں کی جو میرا دائرہ ہے اس میں میں نویش کرنا چاہتا ہوں ذہر بتائیں ان کو کیا رائے ہوگی بلکل ہمارے جو یہاں پہ فون لائن پہ جو ہمارے سپیکر ہیں میں ان کو بلکل کانگریچلیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے صحیح طرف ایک قدم اٹھایا ہے اور پائی پائی جوڑ کے ہی بڑی رقم بنتی ہے تو شیئر بازار میں لانگ ٹرم اگر آپ دیکھیں تو پندہ سے بیسٹر کا سی ایجی آر ریٹن ایک آیوریج دیکھا گیا ہے بہت سمیہ میں تو بلکل صحیح قدم ہے اور سٹاک کی ریکمینڈیشن اگر آپ مانگیں تو مجھے لگتا ہے کہ فارما سیکٹر ابھی ایک بہت اچھا سیکٹر ہے جس میں لانگ ٹرم آؤٹلوک بھی بہت اچھا ہے اور ابھی جس لیول پہ بازار کھڑا ہے اسی ساب سے کافی ہائی بیٹا کاؤنٹر میں کریکشن آ سکتا ہے بہت فارما کاؤنٹرز میں ابھی بھی تیجی کا آؤٹلوک بنا ہوا ہے تو اس میں جو سٹاک مجھے پسند آ رہا ہے وہ ہے گلین مارک فارما ابھی چل رہا ہے گلین مارک فارما 940 پہ آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں سٹاپ لوس رہے گا 830 کا اور اس میں ٹارگٹ رہے گا 1000 سے لے کے 1200 کا تو آپ اس میں بنے رہے سٹاک میں اور بھی باقی کے جو لانگ کیا فارما سٹاک سے آپ اس پہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پورا سیکٹر کا آؤٹلوک اچھا ایک باسکٹ بنا کے چلیے یا پھر اس سٹاک کے ساتھ بھی بڑھ سکتے ہیں تو اس میں میری پوزیٹیو رائے رہے گی ٹھیک ہے میں پرموت جی کے سوال کے ساتھ ایک اور ریکمینڈیشن سورب جی آپ سے بھی چاہوں گا انہوں نے بتایا ان کی سیلری پندرہ ہزار ہے اور ان کا صاف کہنا ہے کہ تھوڑے سستے شیئر جو ہیں ایسے جو ان کو ایک طرح سے بہتر ریٹرن دے سکتے ہیں تو ذرا بتائیے کیا رائے ہوگی پرموت جی کو دیکھیں بہت ہی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک چھوٹا قدم ہی ابھی ایک لینا ہے پندرہ ہزار روپے سیاد دیا اس میں سے جو بچا پائیں گے وہ مارکٹ میں لگا پائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ایسے نیوشکوں کے لیے بازار میں ایٹی ایف ملتے ہیں نیپن بیس نیفٹی ایٹی ایف آتا ہے نیپن بیس آتا ہے اس طرح سے اگر یہ بیس یا نیفٹی بیس لیتے ہیں تو ان کے پاس ایک پورٹ پولیو اور سٹاک آ جاتا ہے بولٹیلیٹی سے بچ جاتا ہے لانگ ٹرم میں نیفٹی ایف بانک جو شیطر ہے وہاں پر مجھے کافی اچھا دیکھتا ہے تو تھوڑی سی کوانٹیٹی بھی ان کو لگے گا کہ ان کو مل گئی ہے اور ایک پورٹ پولیو جیسا بھی ہو جائے گا تو میری سلاح یہاں پر یہ رہی آپ کو بہتر سلاح سٹاک سپیسیفک رائے بھی ملی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایٹی ایف میں بھی نویش کرنے کی رائے ہے لیکن ہم یہاں پر آپ سے یہی کہیں گے کہ شیئر بازار جو ہے وہ وہاں پر رسک بنا رہتا ہے تو تمام چیزوں کا بہت خاص خیال رکھ کر ہی آگے بڑھیں اور ہو سکے تو کسی بھی نویش میں آگے بڑھنے سے پہلے بہتر طریقے سے پوری جانچ پرتال کر کے آگے بڑھیں چلے بڑھتے آگے نیلو کھٹر ہمارے ساتھ اس وقت جڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ نیلو کھٹر ماف کیجئے کہ نیلو کھٹر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں نیلو کھٹر صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ اور پوچھے کیا جانا چاہتے ہیں آجاد انجنرینگ آجامیہ سے ٹھیک ہے آجاد انجنرینگ کے علاوہ کون سا شیئر بتایا آپ نے جانسر انجنرینگ اوکے جانسر ٹیک ٹھیک ہے تو یہ ان کے پاس آجاد انجنرینگ اور جانسر ٹیک کی یہ دو سٹاکس اس وقت موجود ہیں چلیے دونوں پر رائے لیتے ہیں سورب آپ کے پاس آنا چاہوں گا سب سے پہلے آجاد انجنرینگ پر اپنی رائے دیجے سات سو ستتر کی بائنگ ہے موسیقی ایکزیکیوشن پارٹ ہے وہ کافی بڑھ جائے گا آج ٹیل جس طرح سے ہم نے میکرڈی لاتی ہوئی لاسٹ یر دیکھی تو اس سال بھی بچران چلے گا اور جو اے 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 کی طرف جو کامپنیوں کا سپینڈنگ ہے وہ بڑھے گا تو اس لحاظ سے زینسر ٹیکنلوجی کی جو مینجمنٹ ہے وہ کافی سٹرونگ ہے جو بیکگراؤنڈنگ کا آتا ہے وہ پرائیویٹ ایکوڈی سائٹ کے ہیں جو ان کے سی او ہیں اور کمپنی کو کافی اچھا مارک درشن دے رہے ہیں تو آؤٹلک یہاں پر بھی پوزیٹیو ہے تو زینسر میں آپ ضرور بڑھیں یہ دونوں سٹرکس پر یہ رائے سورب جی کی آتی ہوئی انکر گپتہ ہے ہمارے اگلے کالر اور ہمارے ساتھ اس وقت بنے ہوئے ہیں انکر نمسکار کہاں سے بات کر رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیے اور اس کے بعد پوچھئے آپ کا کیا سوال ہے نمسکار سر میں دلی سے بول رہا ہوں جی جی میرے پاس سو شیئر ہیں این ایچ پی سی کے ٹھیک ہے پچاس شیئر میں نے نائنٹی ٹو کے حساب سے لے رکھے ہیں اور پچاس ایٹی ٹو کے حساب سے لے ہیں ٹھیک ہے میں جس یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر مجھے اسٹے کرنا چاہیے یا پھر ایکزٹ کرنا چاہیے کچھ ہوئی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ کریش ہونے والا ہے سیونٹی ایٹ کے آراؤنڈ رہ جائے گا ٹھیک ہے تو وہی کیس جس پوچھنا تھا چلیے تو آدھتے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا بڑا سپیسیفک سا سوال ہے انکور کا این ایچ پی سی کے سٹاک ان کے پاس ہیں پچاس شیئر انہوں نے بیانبے روپے یعنی نائنٹی ٹو کے بھاو پہ لیا ہوا ہے اور پچاس شیئر انہوں نے بیاسی روپے ایٹی ٹو کے بھاو پہ لیا ہوا ہے ذرا بتائیں ان کا اترالہ سا کاؤشس ہیں بہت سارا جو مارکٹ میں نیریٹیو چل رہا ہے اسے لے کر تھوڑی چنتہ ان میں بنی ہوئی ہے این ایچ پی سی پر ان دونوں ہی نظریوں سے ذرا بتائیے بلکل جو ہمارے ویور ہیں جنہوں نے کوئیشن پوچھا ہے ان کی کوئیری کافی جنین ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو 5 فیب کو اس کا بھاو چل رہا تھا 116 اور بعد میں اگر آپ دیکھیں 12 فیب کو تو اس کا پرائز آلماس نیچے اتر کے 81 آ گیا تھا تو 77 آ گیا تھا تو بلکل سٹاک میں وولیٹیلیٹی اتتی جادہ ہے کہ اگر ایبریج نکالے تو بہت بڑا پرائز بینٹ بھی بنتا ہے اگر میں اوبرال ویولو مارکٹ کا اور سٹاک کا ویولو تو مجھے لگتا ہے کہ بیرش ویو چل رہا ہے مارکٹ کا اور ساتھی ساتھ انرجی سیکٹر میں بھی کافی زیادہ کریکشن ہے تو میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ جسے حساب سے یہ لمبی چوڑی گراوٹ آپ کو دیکھنے کو ملی ہے 115 سے لے کے 77 مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک بار پروفیٹ بوکنگ کر لینی چاہیے کیونکہ اتنی بڑی گراوٹ تب ہی آ سکتی ہے جب لانگ انوائنڈنگ ہو شورٹ کرییشن ہو سسٹم میں تو ہی اتنی بڑی گراوٹ آ سکتی ہے اس لئے بہت ٹائم سٹاک لے گا یہ لیول نکالنے کے لئے 105 110 115 کافی ٹائم لے گا سٹاک پھر اس کا موو چال ہوگا تو اس لئے میری سلحہ یہ رہے گی کہ آپ اس میں سے ابھی نکل سکتے ہیں اور نیچے کے لیول دیکھے جا سکتے ہیں جو ہے 80 اور 75 اگر ہم ایک دو مہینے کا ویو لے تو میرا ویو اس میں نیوٹرل ٹو بیریش رہے گا ٹھیک ہے تو نظریہ نیوٹرل ٹو بیریش لیکن آپ یاد رکھئے کہ یہاں پر آپ کو پروفٹ بکنگ کی سلحہ اس کی والیٹائل دین چل کی وجہ سے آدیت جی کی طرف سے ملتی ہوئی اسی اور پچھتر یہ جو اس طرحیں اس پر نظر رکھی ہے اور اس حساب سے پھر ایک بار سٹوک کو ریویو کیا جا سکتا ہے چلے بڑھتے آگے اور سوالوں کے سلسلے کو تھوڑا یہاں ہم تھامیں گے پردھان منتری نریندر مودی آج ایک ساتھ دو ہزار سے زیادہ جگہوں پر ریلوے کے ریڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور نئے پروجیکٹس کا شلہ نیاز کریں گے آرثیق رازدھانی ممبئی میں بھی بڑے پیمانے پر ممبئی اور ممبئی ایم ایم آر ریجن کے نئے سٹیشنوں کی ری ڈیولپمنٹ کی شروعات ہوگی پروجیکٹسے ممبئی واسیوں کو کتنا فائدہ ہوگا ہمارے سہوگی انرکشہ نے ویسٹن ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر سمیت تھاکور سے ایکسلوسیو باتچیت کی ہمارے ساتھ خاص باتچیت کے لئے موجود ہے ویسٹن ریلوے کے چیف پی آرو سمیت تھاکور سر یہ جو ایک بڑا انیشیٹیو ہے جہاں پر قریب قریب چالیس ہزار کروڑ کا انویسمنٹ ہوگا دو ہزار سے زیادہ لوکیشن پر اس سے ممبئی ایم ایم آر میں کتنے علاقے ہیں کتنے اسٹیشن کتنا انویسمنٹ ہوگا بلکل جیسا آپ نے بتایا ایک تالیس زار کروڑ سے ادھک یہ پروجیکٹ ہے پورا جس میں امرید بھارت کے پاس چوہون سٹیشن ہے اور آرو بی آرو بی آل ایچ ایس کا لگالے تو پندر سو پچاسی وہ بھی لوکیشن ہے جس سے پورے بھارتی ریلوے کے سٹیشن کی اور جو سیفٹی اور سرکچھا کی بات کی جاتی ہے انڈرپاس اور آرو بی کی اس سے سرکچھا میں بردھی ہوگی مومبئی کی میں بات کروں 19 سٹیشن ہے 19 سٹیشن ہے مومبئی کے جس میں 500 کروڑ کے انویس لگت تھے اس فیج میں انویس سٹیشن کو لیا گیا جس میں انویس سٹیشن کا پرنر بکاس کیا جائے گا مومبئی کی جو ہے وہ کتنے ہیں جو ویسٹر ریلوے کے انتر جو ویسٹر ریلوے میں رو بی ہیں وہ 142 ہیں رو بی اور LHS ان کا لوکارپن یا سلانیاز یا inauguration وہ کیا جانا ہے ان رو بی رو بی سے جو ہمارے لیبر کروسنگ ہیں جو ایل سی گیٹس بولتے جو بھاٹک بولتے ہیں وہاں پر ٹرافک ایمپروف کرے گا اور سلکشہ میں ریلوے کی سلکشہ میں جو روڈ وی یوز کرنے بات ہیں ان کی سلکشہ میں بردی ہوگی ٹرین کی مومنٹ تیج ہوگی روڈ کی مومنٹ تیج ہوگی جسے اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے ان وارمن کے لئے بینیفیسیل ہوتا ہے لوگوں کی شیفٹی بڑھتی ہے ایکسیڈن کیسز کم ہوتے ہیں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے پندو سو پچاسی اوبرال کا نیشنل لیول پر کام ہو رہا ہے اور اتنا بڑا میسیب سکیل پاس تک نہیں ہوا یہ لیمکا بوک آف ریکارڈ میں بوک آف ریکارڈ میں پہ انا ہم جانے مال ہے چلیے تو کائی کلپ ہوتا ریلوے سٹیشنوں کا اور خاص طور پر ممبئی میں آج بڑے پیمانے پر ریلوے سٹیشن کے کائی کلپ اور ان کے شلہ نیاس اور ان سب ہی چیزوں کو ہری جنڈی دکھائیں گے پردھان منتری ناری انتر موڈی کمار جانگین ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر جڑ چکے ہیں انکت نمسکار کہاں سے بات کر رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیے اور پوچھئے کیا جانا چاہتے ہیں سر نمسکار میرا نمسکار میرا رائی سان سے بات کر رہا ہوں اور میرا کوششن پہلے انکت میں آپ کو ویکٹیگت روپ سے بدھائی دینا چاہتا ہوں اور یہ کہنا ہوگا کہ بہت زبردست منافع پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے پیشنس رکھا ہے اور یہی شیئر بازار کی سب سے اہم کڑی ہے کہ آپ دھائر رکھئے قولٹی سٹاکس میں آپ انویسٹیڈ رہی اور وہ آپ کو ایک وقت کے بعد زبردست منافع دیتے ہیں اور منافع کتنا دیتے ہیں یہ اگزامپل آپ کے سامنے ہے تو انکت سب سے پہلے اس کے لئے آپ کو بدھائی انکت کا سوال میں آدھتے آپ کے پاس ہی لے کر آتا ہوں ذرا بتائیے تاٹا پاور چورانبے کے لئے many congratulations coming back to the question اگر آپ یہ سوچ رہے کہ اس میں تھوڑی سی منافع وصولی کر لے یا پھر اگزیٹ کر تو اگر آپ کو پیسے کی جرورت ہے تو آپ کر سکتے نہیں ہے تو نہیں کر سکتے اور شورٹ ٹم نظریہ بنائے ایک مہینے کا تو مجھے یہاں پہ تھوڑی سی long unbinding ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ کو correction دیکھنے کو مل سکتا ہے شورٹ ٹم میں ایک دو مہینے کے لئے اور اگر آپ دو تین سال کا نظریہ ہے تو بلکل سٹاک میں بنے رہے لانگ ٹرم آؤٹلوک فر energy سیکٹر پاور سیکٹر بہت اچھا ہے اس میں بہت اچھی کمپنی ہے تو آپ کا دو تین سال کا view ہے تو hold رہے گا اگر ایک دو مہینے کا بنا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ profit booking یہاں سے possible ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک وسترط نظریہ آدیت جی کی طرف سے آپ کے سٹاک پر بنا ہوا ہے اور آپ کو آگے کے investment اور نظریہ کے لئے شب کام نہ ہے اتنا ہی شکریہ کریں آدیت اور سورب آپ دونوں کا بہتر طریقے سے آپ نے ہمارے نیویشکوں کا آمدرشکوں کے تمام سوالوں پر مارک درشن دیا فیلحال مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت لیکن آپ دیکھتے رہیے ایٹی ناؤ سو دیش